اگر آپ اپنی ایرننگ کو بڑھانا چاہتے ہو آپ کی ایرننگ بلکل ہی نہیں آتی ہے آپ کی ایڈسنس پر آپ کی بلاغر سائٹ پر آپ کے وارڈ پرس پر بہت سارے ویزیٹرز بھی آ راتے ہیں پھر بھی آپ کی ایرننگ نہیں ہوتی تو آپ اس ایرننگ کو کس طرح انکریز کر سکتے ہو اگر آج کی ویڈیو کو آپ کہیں پر بھی سکیپ کرے گئے تو جو ٹرکس جو کوڈز میں آپ دوست کو بتانے والا ہوں اگر آپ اس کو میس کر لیتے ہو تو یار آپ کی ویڈیو میں آپ کو کچھ نہیں ملنے والا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوست کو وہ ٹرک بتانے والا ہوں جو کوئی بھی یار یوٹیوبر آپ کو فری میں نہیں بتائے گا کیونکہ کوئی بھی یار یوٹیوبر کوئی بھی بندہ یا نہیں چاہتا کہ آپ کی ایرننگ زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے وہ بھی بالکل فری میں نہیں بھائی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوست کو بہت ہی آسان ٹرک بتاؤں گا یہاں پر دوستو بات کریں ہمارے بلاغر کی تو ہمارے بلاغر پر بہت سی اچھی دوستو یہاں پر ویزیٹرز آ جائتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی ویوز وغیرہ آ جاتے ہیں پر اس کی اگر ایرننگ کی بات کریں تو اس کی ایرننگ کیوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر تودے دوستو یہ 0.0.5 اور 4 ڈالر ہوتا ہے یہاں پر اسی پیسی کی بات کریں تو اسی پیسی 0.0.2 ہو جاتا ہے پر اس کی سی پی سی کیوں اتنی نیچے آتی ہے وہ ریزن بھی میں آپ دوستو کو بتانے والا ہوں اور اس کے ایرننگ کتنی کم کیوں ہوتی ہے اتنی ویزیٹر پر وہ بھی میں آپ دوستو کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ویڈیو کو یار کہیں پر بھی مس نہ کر ویڈیو کو لازمی لاس تک دیکھتے رہیے کیونکہ آج کی ویڈیو بہت ہی انپورٹن ہونے والی ہے اگر آپ ایرننگ کرنا چاہتے ہو ایڈسن سے یہاں پر دوستو ہم پوسٹ پر آگئے تو یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اکثر ہمارے جو ایرننگ کم ہوتی ہے ہمارے جو سی پی سی کم ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ایک تو آپ کی ویزیٹرز کی بات کریں تو وہ ایسی کنٹری سے نہیں آتی پر اگر میں بات کروں تو دوستو اگر آپ جس کنٹری میں رہ رہے ہو چاہے انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو چاہے بنگلہ دیش نیپال کچھ بھی ہو اگر آپ پوسٹ میں بھی ہائی سی پی سی لینا چاہتے ہو تو آج کی ویڈیو سپیشل آپ کے لیے ہونے والے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستو کو وہ ٹریک بتانے والا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر دوستو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو ویزیٹر آتے ہیں ہمارے پوسٹ پر ہمارے آرٹیکل ہوئے سو جسٹ وہ ہمارے آرٹیکل کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد سو جوم ہم نے دیا ہوتا ہے لنک دیا ہوتا ہے کچھ بھی ہم نے دیا ہوتا ہے یہاں پر بات کریں ہمارے آرٹیکل کو اس پر آ گیا ہے اب یہاں پر ہم نیچے آئیں گے تو سبسکرابر یا پھر ڈاؤنلوڈ کا اوپشن ہم نے دیا ہوتا ہے تو جسٹ بول کلک کر لیتے ہو اور چھلے جاتے ہیں میرے مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف آپ کے پوسٹ پر دس سے پندرہ سکن تک آ جاتے ہیں تو دس سے پندرہ سکن میں کچھ ایسے ایڈز ہوتے ہیں جو وہ شو پراپر طریقے سے نہیں ہوتے اور ویزیٹر چل جاتے ہیں جس کی ایرننگ آپ کو نہیں ملتی سو آپ کیس طرح اس کی ایرننگ کو زیادہ کر سکتے ہو اور اس کی ایرننگ کو آپ لے سکتے ہو وہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ کسی بھی بندے کو اپنی پوسٹ پر ٹائم ٹو ٹائم دوستو لے آنا چاہتے ہو اس کو ٹائم دینا چاہتے ہو اس کی ٹائم اپنی ویبسائیڈ پر لگانا چاہتے ہو سو اس کے لیے آپ کو ایک کوڈ مل جائے گا نیچے ڈسکرپشن میں سو کوڈ کیا ہے وہ ہے ٹائمر ڈاؤنلوڈ کا جی ہاں دوسرے ٹائمر کا یہ کوڈ آپ کہاں پر بھی یوز کرتے ہوتے ہو جسٹ آپ ڈاؤنلوڈنگ کے لیے اس کو یوز نہیں کر سکتے بہت ہی چیزیں کے لیے آپ یوز کر سکتے ہو اب اس کو آپ نے کیس طرح یوز کر دینا ہے جس کے پرس کر یہاں پر تیس سکنڈ ہے آپ یہاں پر پینتیس لگ لیتے ہو ٹھیک ہے ترٹی فائیف اس کے بعد یہاں پر نیچے آئیں گے تو یہاں پر بھی آپ نے ترٹی فائیف اب ترٹی فائیف سکنڈ ہتم ہونے تک آپ کے جتنے بھی ایڈز ہوگے وہ پرپر شو ہوں گے اور ایڈسنس کو پتا چلے گا اس سے آپ کی جو ریوینیو ہے وہ بھی بڑھے گی آپ کے ٹائمنگ بھی اچھے آئے گی آپ کے پوسٹ آرٹیکل بھی رینگ کرے گا اب اپنے کیا کر دینا ہے میں آپ لوگوں کو سمجھانے والا ہوں سب کچھ ویڈیو کو جسٹ یہاں پر کسی بھی چیز کا اگر آپ ویسے بھی اپنے سائٹ پر لنک لے دے دیتا ہوں تو میں اپنے چینل کا لنک لے دے دیتا ہوں جس کے یہاں پر میں نے چینل کا لنک دے دیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا کر دینا ہے میں ایک ڈیمو سائٹ پر چھالے چاہتا ہوں یہاں پر وہ جو کوڈ ہے یہاں پر آپ کو ایک مل جائے گا ہش تو وہ جو لنک اپنے کوپی کرتے ہیں یہاں پر اپنے پیسٹ کر دینا ہے اب اپنے کیا کر دینا ہے اس سارے کے سارے کوڈ کو اپنے کوپی کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی مسئلہ ہو نیچے کمینڈ بکس میں کمینڈ لازمی سے کریں نیچے تو یہاں پر جسٹ آپ نیو پوشٹ پر آ جائیے یہاں پر آپ نے جو بھی لگ دینا ہے سو یہاں پر میں لگ لیتا ہوں بلاغر ایننگ پروف ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے ہیڈنگ دینا ہے ہیڈنگ کچھ بھی آپ دے سکتا ہو جس کے یہاں پر ٹیسٹنگ دے سکتے ہو اب یہاں پر ٹیسٹنگ تو دے دیا یا اب یہاں پر آپ نے آنا ہے جو بھی آپ پیرگراف سوری یہاں پر پیرگراف پر آتا ہے سو یہاں پر ہم پیرگراف پر لکھ لیتا ہے کچھ بھی پیرگراف میں لگ دینا ہے کوپی پرسٹ یا پر آپ نے کچھ بھی لگ دینا ہو ٹھیک ہے اب یہ میرا مطلب ہے کہ آپ کا جیتنا بھی وہ آرٹیکل تھا وہ مکمل ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے کیا کر دینا ہے جو کوڈ آپ نے کوپی کیا تھا اس کوڈ کو دوستو اس کے نیچے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے میں آپ لوگوں کو سارا کا سارا میتر سمجھانے والا ہوں آپ کو لاسٹ میں سمجھا جائے گا مجھے پتہ ہے آپ کو ابھی سمجھنے آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اب یہاں پر پوسٹ کو اپنے کر دیا پابلش پابلش کرنے کے بعد دوستو آپ کا پوسٹ ہو گیا ہے پابلش اب یہاں پر آپ نے اس کو ویو کر دینا ہے اور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے میرا مطلب کیا ہے میرا مقصد کیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دوستو آپ لوگ دیکھتے ہو یہاں پر لکھا آ رہا ہے یہاں پر سیکنڈز ہتم ہو رہا ہے ٹھیک ہے سو اپنے تھوڑا سا ویٹ کر دینا ہے تھوڑا سا ویٹ کر دینا ہے اس کا کوڑ میں آپ کو نیچے رسکپشن میں دے دوں گا یہاں پر دوستو آپ نے تھوڑا سا ویٹ کر دینا ہے اسے کیا ہوگا اتنے جتنے بھی یہاں پر ایڈ ہوں گے وہ سارے کے سارے آرام سے شو ہو جائیں گے شو ہونے کے بعد دوستو بندہ آئے گا اور اس پر کلک کر دے گا تو اس سے آپ کی ایننگ بھی بڑھ جائے گی میرا مطلب ہے آپ کی جتنے بھی ایڈ ہے وہ پر اپر طریقے شو ہو جائے گے اس کے بعد آپ کی ایرننگ بڑھ جائے گے ظاہر سی بات ہے یہاں پر ڈاؤنلوڈ کے اپشن آگیا جسٹ بندہ اس پر ڈاؤنلوڈ کرے گا تو دوستو وہ پھر آپ کے ڈاؤنلوڈ پیچ پر چلا جائے گا سو اسی طریقے سے دوستو ایک بار اس کی ایکسپیرمنٹ لازمی سا کریں اگر آپ چینل پر نئے ہوتے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ہے اس ٹھیک کی مدد سے ٹھیک ہے تب ہی آپ لوگوں کو سمجھ آجے گا سمجھتے نیکس ٹوی میں تب تک لیے اللہ حافظ